موسیقی اسلام علیکم سب کل ٹائم کے ساتھ میں ہوں رباب برگ سب سے پہلے ہیڈ لائن اسلام آباد الیکشن کمیشن نے جمعیت علم اسلام فے کی جانب سے پارٹی نام میں تبدیل کرنے کی درخواست منظور کر دی جے یو آئی فے کی جانب سے دائے درخواست پر میمبر پنجاب الیکشن کمیشن جسٹس ریٹائر الطاف ابراہیم قریشی کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے سماپ کی کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر تعلیم سعید گری نے کہا ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے مقابلے میں ہمارے بہتر حالات ہیں اللہ کرے ہمارے حالات تیس ماہ تک ٹھیک ہو جائیں اگر کتونہ خاصتہ حالات مزید خراب ہوئے تو دوبارہ چیزوں پر نظرسانی کی ضرورت ہوگی امریکہ میں کورونا وائرس کے تیزی سے سامنے آتے کیسز کے بعد نیو یورک میں شٹ ڈاؤن کی صورتحال ہے کراچی ایوییشن ڈیویجن نے کورونا وائرس کے حوالے سے حفاظت اقدامات کرتے ہوئے ملک کے تمام ائرپورٹس کے اندر رش ختم کرانے کے لیے ہدایت جاری کر دی کورونا وائرس کے باعث گزشتہ ہفتے کے ختام کی طرح نائے ہفتے کے آگاز پر بھی کاروبار میں مندی کا روجان دیکھا جا رہا ہے اور چند روز کے دوران چوتھی بار سو انڈیکس پینٹالیس منٹ کے لیے روکا گیا جنوبی افریقہ اور کینیا سمیت بیشتر افریقی ممالک نے کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر اپنی سرحدیں اور تعلیمی دارے بند کرنے کے علاوہ متاثرہ ملکوں کے لیے پروازیں بھی منسوب کر دی وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی نے بھی جنگ اور جیو کے ایڈیٹر انچیز میر شکیل الرحمن کی گرفتاری پر تحفظات کا اظہار کیا ہے جیکوباد سے کراچی جانے والی سکھر ایکسپریس مال گاڑی سے ٹکرا گئی ترجمان ریلوے کے مطابق کراچی جانے والی سکھر ایکسپریس پالی جانی سٹیشن پر صبح چار بچ کر پینتیس منٹ پر کھڑی مال گاڑی سے جا ٹکرائی لہور ہائی کورٹ نے جنگ اور جیو کے ایڈیٹر انچیز میر شکیل الرحمن کو وکلا اور اہل کھانا اور ذاتی مولیس سے ملاقات کے علاوہ گھر کا کھانا مانگوانے کی جالت دے دی متعدد ٹیکنالوجی کمپنیاں گوگل ایپل اور دیگر کوڈ نائنٹین کے حوالے سے سارفین کو آگاہی فرہم کرنے کے لیے ایک دامات کر رہی ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کیٹ بورڈ نے سیریز میں شامل بکیا میچس ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان سوپر لیگ پائیف کے لیے خود کا گانا میلا روٹ لیا دیار کرنے کے بعد علی زفر اپنے ہیش ٹیک بھائی حاضر ہیں کے ساتھ سوشل میڈیا پر کافی فال نظر آ رہی ہیں ہیڈ لائنز اپنے ملائزہ کی نیو سٹوڈیو میں پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزیٹ کر سکتے ہیں سچال ٹائمز. ٹی وی ہمارے ساتھ رہے گا